ایک بندگی خدا آئی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدا آئی ایک بندگی گدائی یا بندہ خدا آئی یا بندہ زمان آئی یہ میں ان تمام ساتھیوں کو کہوں گا ان لبے کا یا رسول اللہ کے ان تمام ساتھی اپنے کارکنوں کو کہوں گا جو ہلکہ ایک سو بیس میں ووٹ مانگنے جائیں تو سب سے ایک بات ضرور کریں ہماری نہیں مانتے نہ مانو کم بز کم اقبال کی دمانو وہ فرما گیا ہے مسلمانو مومن کو دو چہرے رکھنے مناسب نہیں ہوتے ادھر سے غلام یہ رسول کا بھی دعویٰ کرے ادھر سے کفر کے چمچوں کی غلامی بھی کرے یہ مومن کو زیب نہیں دیتا اب آپ لوگوں کے سامنے آپ کی در جا رہے ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے جی انہیں آپ یا صدیقی کی واپسی کے لیے خط بھی نہ لکھا آپ کہیں ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے دن لوگوں نے اس وطن کے غریبوں کی گربت کا ملاک اڑایا کہیں آپ پنامہ کے چوروں کے ساتھ تو نہیں کھڑے کہیں آپ وطن کی جناب اعلیٰ دولتیں لوٹ کے باہر کی بینکوں میں رکھنے والے اس دھرتی کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے ان بدماشتوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے کہیں آپ ان کے ساتھ تو نہیں کھڑے جس سابق وزیر اعظم کی بیٹی کی ہونٹوں کی سرخی پینتیس ہزار کی آئے اور اسی وطن کے گجرات کے قرب میں ایک ہسپتال کے باہر ایک غریب اپنی دو دو بیٹیاں بتیس ہزار میں بیچ کے چلا جائے کہ میری بیوی کے علاج کے لیے پیسے نہیں کوئی ایسا ہو جو میری بیٹیاں خرید لے بدلے میں میری بیوی کی دوائی کے پیسے دے دے اوہ مسلمان کہیں آپ ان بدماشتوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے جن کے کتوں کا علاج بھی گلین میں ہو لیکن اس کے وطن کے باسی ہسپتالوں میں دھکے کھاتے رہے کہیں آپ ان بدماشتوں کے لیے تو نہیں جا رہے جنہوں نے تھر کے لٹتے پٹتے اور رسواتے در بدر مانگتے غریبوں کو دیکھ کر پھر بھی اپنا طرز زنگی نہ بدلا یار تھر میں تو ماں کے بچے جھولی میں مر گئے کسی نے ایک فیڈر دو دینا بھی گوارہ نہ کیا اور نواز شریف کے رائے میںڈ کے محلات کی اندارے اس کے کتوں کو خالص خورو کے دی جائے نواز شریف کے باہ کے اندر پرندوں کو میوے کھلائے جائے اور کسی ماں کا بیٹا اس کی گود میں روتے روتے آخری ہچکیاں لیتے خاموش ہو جائے کوئی اس کو ایک وقت کی خوراک دینے والا نہ وہ بیمار پڑے تو اس پرو دینے والا نہ ہو اسے پیاس لگے تو سافانی دینے والا نہ ہو اور سابق وزیر آزم کی گھڑی پیسٹ لاکھ کی ہو اس کی ٹائی لاکھ روپے کی ہو ایک ٹائم کے وزیروں کا کھانا چھتیس لاکھ کا ہو کہیں آپ ان بدماشوں کے لیے اپنی پرچی دیکھیں اپنی آخرت گندی کرنے تو نہیں جا رہے یاد رکھئے اب کی بار پرچی کسی لٹے رے بدماش کے لیے نہیں ہوگی اب کی بار پرچی ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے حضور کی عزت کے لیے دو سو پچانوے سی کی حفاظت کے لیے کبھی ڈی چوک میں مارے کھاتے ہوئے بھوکے اور پیاسے عزیتوں بھرے لمحات میں چار دن گزارے کبھی ان لوگوں نے لاہور کی روڈوں کے اوپر آقا کی ناموز کی خاطر عزیتیں برداشت کی کبھی ان لوگوں نے گستا کے رسول کی شمع بجانے کے جرم میں پانچ پانچ سال کی قیدیں برداشت کی اب کی بار تو واضح کر دو یار ہماری پرچی کسی بدماش کے لیے نہیں کسی عیاش کے لیے نہیں کسی انگریز کے چمچے کے لیے نہیں ہماری پرچی تو اس کے لیے ہے جس کے بدن پہ چوٹ لگی تو جواب آیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قانون ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ نوٹ مانگتے ہوئے یہ ضرور کہنا کہ اپنی حیثیت بھی واضح کر دو تم کس کے ساتھ کھڑے ہو کہ کبھی ادھر کبھی ادھر یہ دیکھنا مومن کا شیوہ نہیں اقبال فرما گیا ہے کہ ایک بندگی خدا آئی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدا آئی ایک بندگی گدائی یا بندگی خدا آئی یا بندگی زمان یا بندگی خدا آئی یا بندگی خدا آئی یا بندگی خدا آئی